اسلام علیکم دوستو کامران ایوپی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرتا ہوا ہے لاسٹ ٹاپک چل رہا تھا جنرل کذافی کا اس کے مطالق ہم ویڈیو بنا رہے تھے اس کا پارٹ فرسٹ ایک جگہ پہ ہم رکے تھے آج ہم وہ وہی سے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ایک سرسری سا ریویو دیتا جاؤں ہم جنرل کذافی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بہت امیاندار مخلص اپنی عمام سے پیار کرنے بنا بات جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ تھا جنرل کذافی کی لوگوں کا پر امن احتجاج دوہزار دس کی مہگائی اور مولوائل دیلیسیشن آیا تھا اس کے بعد لوگوں نے پر امن احتجاج کیا سڑکوں پہ نکل آئے یہ وہ وقت تھا جب عالمی طاقت کو سپیشلی امریکہ کو عالمی طاقتوں کو موقع مل گیا جس موقع کی وہ تلاش میں تھے انہوں نے تھرور میڈیا پوری دنیا کو دکھایا کہ جنرل کذافی اپنے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور اس چیز کو اتنا زیادہ پوری دنیا میں پھیلایا کہ صاحب ہی بات ہے فاکل دوسرے ہیومن رائٹس اور ادھر تمام لوگوں نے اس چیز کو مان بھی لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارچ دوہزار دس میں دس ملکوں کے ساتھ مل کر جنرل کذافی کے اوپر حملہ کر دیا گیا اسی اثنا میں جنرل کذافی کے اگینسٹ بہت سارے باغی تنظیمیں جو ہیں وہ بن گئی اور ان تنظیموں کو بھی پیٹی عالمی طاقتیں کر رہی تھیں تو انہوں نے جنرل کذافی کے لیے یہ ایک ان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا اور جنرل کذافی کے لیے دیفینٹلی یہ ایک ڈراؤ بیک رہا معاملہ آگے چلا مارچ دوہزار دس میں جب حملہ ہوا دس ملکوں نے حملہ کیا تو اکتوبر دوہزار گیارہ میں جنرل کذافی اپنے کافلے کی پچیاسی گاڑیوں کے ساتھ ملے گیا اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا اور ایک ڈراؤن حملہ کیا گیا اس ڈراؤن حملے میں انتہائی نقصان چانی اور مانی نقصان بہت زیادہ نقصان بہت لیکن جنرل کذافی بچ گئے اور انہوں نے ایک گٹر کے پائپ میں بنا لی انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی کچھ باغیوں نے جنرل کذافی کو دیکھ لیا انہوں نے جنرل کذافی کو گزیڑتے وہ وہاں سے نکالا اور شدید ترین تشدد کا برد ترین تشدد کا نشانہ بہت جنرل کذافی بار بار اپنے موہ سے خون صاف کرتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا اور میرے بچوں یاد رکھو کہ اگر میں چلا گیا تو یہاں کی روشنی اپنے ساتھ لے جاؤں گا شاید اس وقت کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں جائے انہوں نے اترین تشدد کیا اور اس کے بعد جنرل کذافی کو گولیاں مار کر شہیڑ کر دیا اور پورے ملک میں ان کی لاش کو سپروڈز پر گزیڑتے رہے دو دن ان کی لاش کو فریزر میں اکھا پھر دنیا نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہوئی دوبارہ وہ ملک کبھی ترقی نہ کر سکا دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکا جنرل کذافی ٹھیک کہتے تھے کہ اگر وہ گئے تو وہ وہاں کے روشنی ساتھ لے جائیں یہ ہے کہ جاتی آج بھی لوگ جنرل کذافی کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں اور وہ ایک مشہور کہا ہوتا ہے کہ پچتائے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت اس لئے کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے موسین موسینوں کو بھولا دیتی ہیں یا ان کے ساتھ عزتداری کرتی ہیں تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی کوئی بھی قوم بننے میں سیکنڈ اس حال لگتی ہیں لیکن بگڑنے میں ایک کذافی ہے ان کی حالت اس وقت دنیا کی بدترین معیشت میں شامل ہوتی ہے وہ دوبارہ ویسے اٹھ نہیں پائے جو جنرل کذافی کے دور میں تھے اتنے خوشحال اتنے خوش ہر چیز کی آزادی آج وہ غناب ابنِ غلام ہیں تو دوستو ان تمام ویڈیو بنانے کا اور بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ آلٹرنیٹ میں ہمارے آنے والی نسل کو بگتنا ہے تو ہم وہی بوئے جو آگے آنے والی نسل کو اچھا کٹنا پڑے ہیں ہم کوشش کریں کہ اپنی نیشن کو بلٹ کریں کیونکہ ایکچول پاور عوام کے ہاتھ میں ہے کوئی بھی باہر سے بیٹھ کے آپ کے گھر کے اندر کے حالات خراب نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک آپ کے گھر کے اندر کے لوگ اس کے ساتھ شامل نہ ہوں تاریخ اس بات میں بہت بہت ساری تاریخ مثالوں سے بھری نہیں ہے جس میں میر جعفر میر صادق کی مثال بھی ہے اور بہت سارے ہیں تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا سوچنا ہے ان کو کیسا معاشرہ دے جانا ہے کیونکہ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ایک اچھی قوم تیار ہو سکتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اسلام دیکھو